سب سے بڑے عالم انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر اس وقت جتنے اہل حدیث علماء ہیں وہ دو یا تین واسطوں سے ان کے شاگرد ہیں جس طرح بریلویوں کے لیے آمزہ بریلوی صاحب ہیں اور جو بندیوں کے لیے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں بلکل اس طریقے سے اہل حدیث کے لیے ان کے سب سے بڑے عالم جن کو وہ کہتے ہیں شیخِ کل محدثِ آزم میاں نظیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی میں اسے بڑی عقیدت رکھتا ہوں الحمدللہ حق گوئے انسان تھے المتوفہ تیرہ سو بیس ہجری پورے انیس سو عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی آج بیس سو پندرہ ہے آج بائیس اگست بیس سو پندرہ ہے آج سے تقریباً ایک سو پندرہ سال پہلے وہ فوت ہوئے ٹرو جینٹلمن تھے پوری زندگی حدیث کی خدمت کی اور باقی مقابلے فکر کے لوگ بھی ان کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں ایون اہل تشیعہ بھی بریلوی بھی اور دیوبندی بھی ان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کی بڑی پوزیٹیف پالیسی تھی اور انہی کی محنت ہے اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ان اٹھارہ سو پچاسی کے اندر ملکہ وکٹوریا کو خط لکھ کر اہل حدیث نام کو ریجسٹر کروایا تھا یہ وہ ہیں مہین نظیر حسین دیل کی ساتھ اور اس کو جو ہے وہ ہنفی جو ہے نا اتراز کے طور پر پیش کرتے ہیں میں تو ان کو سلام کرتا ہوں اس بات کے اوپر اس سے بھی بہتر تھا اپنے آپ کو مسلمان ریجسٹر کرواتے مسلم ریجسٹر کرواتے بارل لوگ ان کو وہاں بھی کہتے تھے تو میاں نظیر حسین دیلوی صاحب نے کہا محمد عبدالوحہ سے ہمارا کیا لینا دینا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں آپ نے اگر ہمیں ریجسٹرڈ ہی کرنا ہے تو ہمیں اہل حدیث ریجسٹرڈ کریں اس کے برقس بریلوی دیوبندیوں نے اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی ریجسٹرڈ کروایا ہوا ہے اس سے تو بہتر ہے اہل حدیث یا اہل سنت اپنے آپ کو ریجسٹرڈ کروانا تو یہ وہ ہیں میاں نظیر حسین دیلوی صاحب المتبفہ تیرہ سو بیس ان کا فتاوہ نظیریہ چھپا ہوا ہے اہل حدیث نے چھاپا ہے میں نے گھر میں نہیں چھاپا فارسی کے اندر ہے اردو ترجمہ بھی اہل حدیث کا ہے لفظ بلفظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں فتاوہ نظیریہ جل تین اہل حدیث اکیڈمی کشمیری بازار لہور سے چپٹر ہے مناقب صحابہ رضی اللہ عنہ جل تین صفحہ چار سو پنتالیس اور چار سو چھالیس سوال نمبر دو ہے اس کے اندر سوال سنیں اس ٹیم کے لوگ کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے سوال کرتے ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کو باغی اور خاتی کہنا جائز ہے یا نہیں حضرت علی سے مقابلہ کیے بغیر اگر ماویہ رضی اللہ عنہ کو امیر یا امام یا رضی اللہ عنہ کہا جائے تو کیا یہ ضروری ہے یا نہیں یہ سوال ہے اب ذرا چواب سنیں یہ آپ کو اگر اس کے پی ڈی ایف چاہیے ہو تو مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایو ڈی ایو ڈاٹ کام پہ ای میل کر کے مجھے اس پی ڈی ایف بھی آپ منگوا سکتے ہیں یہ کتاب و سننٹ ڈاٹ کام جو اہل حدیث کا سب سے بڑی ایک ویب سائٹ ہے کتابوں علی انہوں نے بھی اپلوڈ کی ہے افتابہ نظیریا الجواب اب یہ جواب کے بعد جو فتوہ میرے پہ لگانا ہے اس سے بڑا ان کے اوپر لگانا ہے میرے نزدیک یہ جواب بالکل پرفیکٹ ہے سوائے ایک کمزوری کے اور وہ بھی کمزوری اس لیول کی نہیں کہ میں ان کے اوپر کوئی رافضیت کا فتوہ لگا دوں ورنہ اب مٹھا مٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تھو اب پتہ چلے گا میہ نظیر حسین دیلوی سے آپ کی زیادہ عقیدت ہے یا صحابہ اکرام سے زیادہ عقیدت ہے جو آپ نے سیلف میڈ منائی ہوئی آپ فتوہ لگائیں ان کے اوپر ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہنا چاہیے اب سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعایہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہنا درست نہیں تو سی کر پاسے دے اعلیٰ دیسو پائی کہیں میہ نظیر حسین دیلوی دے تو سی شگیر دو بھئی آج سعودی عرب دیئے تنہاں لے کے کتنے لوگ یزید کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک بابا اٹھا ہے کفایت اللہ سنابلی انڈیا کے اندر یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو پائی جی گال بڑی دور تک پہنچی ہوئی جی اے سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعایہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ کہنا درست نہیں کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے لہٰذا ان کو غلطکار اور باغی سمجھنا چاہیے یہ باغی کا لحظ صحیح بخاری مسلم میں انہوں نے اپنی طرح ذہنی بیان کیا اور اس سے آگے بڑھ کر ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے گالی گلوچ لانتان کرنا یہ تو ہم بھی ہمارا بھی یہی موقف ہے میں اپنا کلیپ اس میں بھی انشاءاللہ ڈال دوں گا مسئلہ نمبر ایک سو دو کے اندر سے انشاءاللہ کلیپ ڈال جائے گا تاکہ علمی بات بھی سامنے آ جائے پھر وہ آگے کہتے ہیں اگر ان کی خطا اور بغاوت کا ازالہ ہو جاتا یعنی حضرت میر معاوی اگر توبہ کر لیتے اس مسئلے میں تو انہیں باغی اور خاتی کیوں کہا جاتا اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے دیکھو ایک انہوں نے چھپی ہیں تھی سنکار لیے نے علی نے نزیر سہین دیلوی صاحب کے فتاوہ میں لکھا ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحابیت کا اعترام کرنا چاہیے سیدن علی نے بھی ان کو صحابی تسلیم کیا ہے ان پر لانتاننے کی ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے ہم حضرت علی کی سنت کے مطابق عمل کریں الحمدللہ میں بھی میاں نزیر سہین دیلوی صاحب کے یہ جو فتوہ چھپا ہوا ہے ان کے دارالافتا سے فتاوہ نزیریہ کے اندر میں ان کے ساتھ ہوں کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے غلطی اپنی جگہ اور یہ نہ سمجھے انہوں نے اپنے طرف سے یہ خاتی اور باغی لکھ دیا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمری کے مطابق دو آزار آٹھ سو بارہ نمبر اممار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اممار ان کو اللہ جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزق کی طرف بلائے گی دوزق کے الفاظ ہے دوزق کی طرف بلانے والی وہ جماعت ہوگی باغی جماعت باغی جماعت اور دوزق کی طرف بلانے والی دوزقی نہیں ہم کہتے وہ کئی امال ہیں جو کہ دوزق میں لے جانے والے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کسی کو معاف کر دے دوزقی نہیں ہم کہتے دوزق کی طرف لے جانے والا کام خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرنا بارہ یہ پچاس حدیثیں پڑھیں اس میں میں نے یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور مسئلہ نمبر میرا 101 اور 102 اس حوالے سے الحمدللہ ریکارڈ ہے ہاں جی اب دوسرا حوالہ سنیں